متحدہ قومی مومنٹ کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی کراچی کو کرونا کی وجہ سے آفت زدہ ڈکلیئر کر دیا جائے تو کیوں نہ وزیراعظم یہ اعلان کر دے بڑا احساس ہے ان کو لوگوں کا بڑا احساس ہے میرے کراچی کا ان کو ہمارے کراچی والوں کا تو کر دیں آفت زدہ ڈکلیئر وزیراعظم وہ آدمی ہیں جب سیلاب آیا تھا نا صوبہ سندھ میں جب عمر کوڈ میرپور خاص دوبا ہوا تھا تو وزیراعظم نے تو وہاں کا روخ نہیں کیا لیکن میں متحدہ قومی مومنٹ کے دوستوں سے پوچھنا چاہوں گا ماضی میں تو آپ بار بار حکومت چھوڑ دیتے تھے پیٹرول کی قیمت بڑی اور آپ نے حکومت سے علیہ دگی کا اعلان کر دیا تو یہاں تو پیٹرول کی قیمتوں میں ایک بار نہیں کئی بار اضافہ ہو رہے ہیں وزیراعظم نے کراچی کے حوالے سے کئی وعدے کی اس پر یوٹرن لے لیا سینسس کے اوپر آپ کی بات نہیں سنی گئی بفاق نے ہم نے تو آپ اپنے مقدمے سے ہڑ گئے ہم پیپلز پارٹی سندھ حکومت اس مقدمے کے ساتھ کھڑی رہی اور آج بھی کھڑی ہے سینسس کے اوپر آپ اپنے پیروں پر کھڑے نہیں ہوئے لیکن ہاں چلیں کل پر سو آپ نے اعلان کیا ہے کہ کراچی کے ٹیکس کو معاف کر دیا جائے ہمارے تاجے بھی بار بار آگے کہتے ہیں سنتکار بھی کہتے ہیں تو چلیں وفاقی حکومت کو آپ کہے نا کہ بھائی ٹیکس معاف کرو کراچی کے ورنہ ہم حکومت سے علیتگی اختیار کرتے ہیں لیکن نہیں ایسی بات آپ کو ہوتے میں نظر نہیں آئی تو زمین تو وفاق کے پاس بہت موجود ہیں سندھ کی زمین کی اوپر جو قابض ہیں پورٹ کاسم بھی ہے کے پی ٹی بھی ہے ریڈیو پاکستان بھی ہے سویل ایوییشن بھی ہے پاکستان ریلویز بھی ہے زمین تو بہت ہے لیکن اگر آپ کا مقصد ہوتا غریب آدمی کے لیے نیا پاکستان ہاؤزنگ سکیم کے تحت گھر بنانا تو شاید آپ کے وزیر ریلوی گورنر صاحب کے ساتھ مل کے ان غریبوں کے لیے ہاؤزنگ سکیم کا سوچ رہے ہوتے لیکن انہوں نے ملاقات کسی غریب سے نہیں کی ان نے ملاقات ان سرمایہ داروں سے کی تاکہ مستقبل کی صف بندی ہو سکے مستقبل کی ایٹی ایمز کو سیکیور کیا جا سکے گر چودہ اگست کو یہ گرین لائن سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں میں بھی شوق میں آ جاؤں گا یہ تو وہ لوگ ہیں دیکھیں یہ منصوبہ دوہزار چودہ کا ہے دوہزار چودہ سے لے کے دوہزار اکیس میں آگئے ہیں اور ابھی تک یہ منصوبہ کمپلیٹ نہیں ہو اور میں آج آپ کو یہ پیشنگ ہوئی کر دوں جب یہ پرانا منصوبہ اپنی نا اہلی کی وجہ سے وفاقی حکومت کی نا اہلی کی وجہ سے سات سال کے ڈلے کے بعد اناؤگریٹ کرنے جائیں گے تو کہیں گے ہم نے کراچی کی خدمت کر دی مجھے بتائیں کہ کون سا منصوبہ انہوں نے خود سٹارٹ کیا اور کمپلیٹ کرنے جا رہے ہیں اگر ایسا کوئی منصوبہ ہے تو میں غلط ہوں گا یہ درست ہو جائیں گے سارے منصوبے ماضی کے حکومتوں کے ہیں یہ ماضی کی حکومتوں کے کام کے اوپر اپنے فیتے لگاتے ہیں اپنے بورٹ لگاتے ہیں کیونکہ اپنے تو ان کے کام ماشاءاللہ صفر بٹا صفر ہے جو لیٹس پوزیشن ہے کرونا وائرس کی وہ یہ ہے کہ نو فیصد پوزیٹیوٹی تناسب پاکستان بھر میں پہنچ گیا ہے جو لوگ کہہ رہے تھے کہ نہیں ہم نے چیزوں کو انڈر کنٹرول رکھا ہوا ہے سندھ حکومت جلد بازی میں فیصلہ کر رہی ہے سندھ حکومت غلط فیصلے کر رہی ہے آج میں ان سے سوال پوچھنا چاہوں گا کہ وہ بات جو ہم ایک ہفتے پہلے کر رہے تھے کہ سیچویشن آوٹ آف کنٹرول ہو رہی ہے سیچویشن بڑی تشویشناک ہے اگر بروقت فیصلے نہ کیے تو یہ کسی وقت بھی جو ڈیلٹا ویریانٹ ہے یہ آگ کی طرح پھیل سکتا ہے ہماری باتوں کا مذاق اڑایا گیا ہماری باتوں کے اوپر تنقید کی گئی میں آج ان تنقید کرنے والوں سے یہ سوال پوچھنا چاہوں گا کہ نو فیصد جو پوزیٹیوٹی کا تناسب ہے کیا اتمنان بخش ہے ابھی بھی آپ یہی کہیں گے کہ سندھ حکومت نے جو فیصلے کیے تھے وہ غلط تھے پچھلے چوبیس گھنٹوں میں پاکستان میں اور یہ نو فیصد کا جو میں تناسب بتا رہا ہوں یہ پچھلے کئی مہینوں میں ایک بہت بڑا نمبر ہے پچھلے چوبیس گھنٹوں میں ساٹھ افراد پاکستان میں اللہ تعالیٰ کو پیارے ہوں ہیں یہ ان سی او سی کے فگرز ہیں اچھی خبر یہ ہے کہ پچھلے چوبیس گھنٹوں میں صوبہ سندھ میں دو لاکھ نوے ہزار لوگوں نے ویکسین لگوائی ہے چار اگست کو چوبائے سندھ میں دو لاکھ نوے ہزار لوگوں نے ویکسین لگوائی ہے یہ سب سے بڑا فگر ہے موسیقی